اور اب کچھ بات کریں گے عید کی تیاریوں کے حوالے سے تو وقت کم رہ گیا اور مقابلہ سخت ہے عید الازہ میں ایک دن باقی ہے مویشی منڈیوں میں لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے ویلنشیا ٹاؤن منڈی میں جگو مگو نامی دو بیلوں کی دھوم مچ گئی جسامت کے علاوہ خوراک میں بھی سب سے منفرد ہیں مالک کے جانب سے دونوں کی قیمت چھتیس لاکھ روپے رکھی گئی ہے جو بالکل آپ کو بتائیں وقت کم اور مقابلہ ہے سخت عید الازہ میں ایک دن باقی ہے مویشی منڈیوں میں لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے ویلنشیا ٹاؤن منڈی میں جگو مگو نامی دو بیلوں کی دھوم ہے اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے جانتے ہیں حافظ محبوب علی سے جی اس وقت میں موجود ہوں ویلنشیا ٹاؤن کی مویشی منڈی میں جہاں پر دو بھائی جگو اور مگو کی دھوم ہے لوگ دور دور سے ان کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں میرا کامرہ میں سلمان دکھا سکے تو یہاں پہ یہ ہے اس محبوب منڈی میں جو ہے وہ سب سے مختلف جانور ہے جو کہ اپنی خوبصورتی اور جسم کے لحاظ سے جو ہے وہ سب سے الگ ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کی قیمت ان کے خوراک جو ہے وہ بھی سب سے الگ رکھی گئی ہے ہمارے ساتھ ان کے مالک موجودہ ان سے بات کرتے تھے والے تھے کیا کہنا چاہیں گے سر بتائی گا جگو اور مگو خوبصورتی کے لحاظ سے سب سے منفرد ہیں تو ان کی خوراک بھی سب سے منفرد ہوگی ہے انشاءاللہ لیدہ ہے ان کی خوراک ان کو دلیا وغیرہ مثلا کہ یہ چیزیں ساری خال چوک کر یہ ساری چیزیں مکس کر کے ان کو دی جاتی اچھا یہ بتائی گا ان کی demand کیا جگو کی کتری اور مگو کی کتری سر ان کی دونوں کی جو ہے نا یہ 36 لاکھ رویہ demand کر رہے ہیں جی سر 36 لاکھ ان کی demand ہے تو ان کے جو خوراک جو ہے وہ ابھی دیکھا ہے چارے ہی کھارے چارے کے لعبہ اور جو دلیا وغیرہ یہ ہی کھاتے ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے جو نہاید ہوئی ابھی جاتا کافی زیادہ صاف ہے کیا کہنا چاہیں گے سر ان کے لیے زیادی بات ہے ان کو ہیلڈی کرنے کے لیے کرنے کے لیے ان کی خوراک جو ہے وہ ہیلڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ منڈی گندہ نہیں یہاں پہ صرف پٹھے وغیرہ ان کو دیکھوں میں کہ ٹھیک ہے یہ لیکن جب ان کو ہم تیار کرتے ہیں ان کو دلیا وغیرہ یہ چاری چیزیں مکس کر کے ان کو دی جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی سپیشل ہوتی ہے آج بلکل جیسا ہے کہ آپ نے سنے ان کا کہنا تھا کہ ان کے خوراک جو ہے وہ سب سے سپیشل اور منفرید ہے اگر کیمرمند سلمان تک آ سکتے ہیں دیکھنا ہے یہ جھگو اور مگو جو ہیں وہ کافی زیادہ خوبصورت ہیں زبلے ہیں اور جس کے وجہ سے جو ہے لوگ ان کو خریدنے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی زیادہ جس کے وجہ سے لوگ ابھی تک خرید نہیں پائے لیکن یہاں پہ جو دور دور سے ان کو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ چھتیس لاکھ جو ہے وہ بتائی گئی ہے اگر عید سے پہلے جو ہے یہ فروض ہوتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے خوش نصیب لوگوں جو اس کو لے کر جائیں گے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ لوگ مختلف جانور جو ہے وہ خریداری کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ منفرد جگو